اب اگلے آدھے گھنٹے آپ کشمیر کا وہ سچ دیکھیں جو شاید ہی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہ تصویر دیکھیں جو شاید لوگ کم دکھانا چاہتے ہیں لیکن ہم دکھا رہے ہیں اور ذرا دھیان سے دیکھیں آپ کیونکہ یہ بھی کشمیر کا سچ ہے وہ جو ہر بار پتھروں کے نیچے دبا دیا جاتا ہے یہ وہ سچ ہے ہم کشمیر کے ان بچوں سے آپ کو ملوائیں گے جن کے ہاتھ میں پتھر نہیں جن کے سپنوں میں پائلٹ اور انجینئر بننے کے خواہد ہیں اس اڑی سے ریپورٹ بھیجی ہے جہاں پر آتنگ کی حملہ ہوا تھا یہ کشمیر میں پتھروں کے بیچ پھول کھلا دینے والی تصویر ہیں کی گھاٹی میں آشائیں کھلانے والی وہ تصویریں ہیں جنہیں دیکھ کر آپ سخد آشر سے بھر جائیں گے یہ اڑی کا آرمی گودویل سکول ہے سینہ کے صدبھاونا مشن کا ایک حصہ ایسے تیس سکول پورے کشمیر میں چل رہے ہیں جہاں کل کے بھارت کا بھوشش نرمت ہو رہا ہے یہ کشمیر کا وہ سچ ہے جو صرف آج تک آپ کو دکھا رہا ہے سینہ پر کشمیری نوجوانوں کی پتھربازی تو آپ نے خوب دیکھی ہوگی لیکن آج تک پر کشمیر کے بچوں کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا گاتے دیکھ آپ گدگد ہوئے بنا نہیں رہ پائیں گے بنیار کی اس گودویل سکول کو آپ دیش بھکتی کا گروکل بھی کہہ سکتے ہیں اس گروکل میں کوئی انجینئر بن کر دیش دیوہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی فوجی بن کر سرحد کی سرکشہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس گروکل کے ششوں کا آدرش گلانی میروائز یا یاسین ملک جیسا نا ہی ان کی سہانو بھوت برحان وانی جیسے آتنکیوں کے پوسٹر بوئی سے ان کے آدرش تو کلام سر ہیں جن سے انہوں نے دیش بھکتی سیکھی آرمی کے وجہ سے میں ایک بڑے فلسپور جس کا نام اپی جو بھا کلام آزاد ہے اسے ملا تھا سرین ایر میں اور تب سے میری چاہت تھی کہ میں ایک پائلٹ بنوں پائلٹ کیوں بننا چاہتا ہے پائلٹ کیونکہ بچپن سے میں چڑیوں کو دیکھتا تھا سینہ کی اس گرکل میں لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد ایک جیسی ہوتی ہے اس گرکل میں آپ کو کشمیر کی بیٹیوں کی جذبے بھی دیکھ جائیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ بھی بدل جائیں اب بھی تو ہم سے اپنی سٹڈیز کر رہے ہیں تو پی وی وغیرہ دوں نہیں دیکھ پاتے تو اس لئے سٹڈیز نہیں بزی ہیں اگزیمز بھی آنے والے ہیں تو باہر کیا اور ہے ہمیں زیادہ کی بارے میں کبر نہیں جب پورا کشمیر ہنسا کی آگ میں چل رہا ہے پوری میں چند روز پہلے ہی آتنگ کی حملے ہوئے اور جہاں آئے دن بندوقیں گرچتی ہوں اسی پوری کے سینے گرکل میں کل کے بھارت کا بھوشیہ تیار ہو رہا ہے ملے تو کچھ نہیں اگر بھائر ہو رہا ہے لیکن ہمارے لئے ہماری پڑھائی بھی چل رہی ہے ہمارے ٹوشنوں بھی چل رہے ایک بچے کے لئے جو ضروری ہے وہ پڑھائی ہے اس موقع پہ ہمیں پڑھائی میرے ہمیں بھائر سے نہیں ہے ہمارے ٹیچر ہمیں پڑھا رہے تو ہمارے پروٹیکشن میں لگی ہے بھائر ہمارے ٹیچر ہمارے ساپت قوپلےٹ کر رہے تو ہمارے لئے اتنا نہیں ہے چلو جو باہر ہو رہا ہے شاید جو سوچ گلت ہماری ہو جس کے وجہ سے ہو رہا ہے لیکن ہمیں وہاں دھیان نہیں دینا چاہے ہمیں بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ ہے اور ہمارے لئے پڑھائی ہو رہی ہے ہمیں وہی اچھی بات یہ ہماری سینہ کا آتنکواد اور الگاواد کو کرانا جواب بھی ہے وہ برہانوانی پیدا کر رہے ہیں تو ہماری سینہ ڈاکٹر انجینئر آرمی مین اور کلام پیدا کر رہی ہے ان کی فیکٹری میں آتنکی تیار ہو رہے ہیں تو سینہ کے گوڈویل سکول میں سچا ہندوستان یہ گوڈویل سکول آج شروع نہیں ہوا ہے یہ کافی پہلے دوہزار کے آسپاس شروع ہوا ہے اور تب سے یہ ایک سکسفل طریقے سے چل رہا ہے اور لوکل لوگوں کا جو ہے ایمیجنیشن کیپچر کیا ہے جو فیسلیٹیز ہم نے پروائیڈ کیا ہے اور یہ ایک ماتھ سکول ہے جب انڈریس ہوتا ہے کچھ بھی سٹویشن ہوتا ہے یہ چلتا رہتا ہے تو لوگ یہاں پہ بھیجنا پسند کرتے ہیں سینہ کا یہ میشن دوہزار دو سے جمو کشمیر میں جاری ہے کشمیر کے کونے کونے میں ایسے سکول سینہ چلا رہی ہے جمو میں سولہ اور کشمیر میں چودہ گوڈویل سکول ہیں صرف چار سو اسی روپے کی ماسک فیس پر ان بچوں کو ہر طرح کی پروفیشنل ٹریننگ دی جا رہی ہے یہ سینہ کا میک انڈیا ہے جسے سلام کرنا چاہیے یہاں پہ ہمیں اچھی تعلیم ملتی ہے اس کے لئے جو بایر والے سکول ہیں ان سے آئے تو وہ سکول بن رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا سکول چل رہا ہے we are very thankful to the army that انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا انہوں نے ہمارا سکول جو ہے وہ چل رہا ہے اس طریقے سے کہ اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آرہی ہے ہمیں آرمی نے یہ بینٹ دیا ہے اس میں بھی ہمیں بہت ساری فیسلیٹیز ہیں ہم نے ٹروفیز دیتی ہیں اس میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سکول میں پڑھ گئے میں یہاں from 10 years from last 10 years سپاڑ رہا ہوں مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے لئے ہسٹلی فیسلیٹیز بھی ہیں ہر ایک فیسلیٹیز ہے جو ایک سکول میں ہونے مشکل وقت ہے جب آئے دن ہو رہے پردشن اور پتھر بازی کا چہرہ بنتے ہیں نوجوان اور چھوٹے چھوٹے بچے اسی لئے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے تعلیم شکشہ ٹریننگ صرف وہی ایک زریعہ جس سے آگے جا کر کے کشمیر کے بھاوشے کو بچایا جا سکتا ہے کیمرو پرسن روی کانت کے ساتھ بونیار میں پادمجاجوشی آج تک کتنا فرق ہے ذرا سوچیں یہ الگاوادی بچوں کے ہاتھ میں پتھر دیتے ہیں اور ہماری فوج بچوں کے ہاتھ میں کلم اور آنکھوں میں سپنے یہ بھی جمہو کشمیر کا ایک سچ ہے ہم نے اری سے جو ریپورٹنگ دکھائی جو باتیں بتائیں وہ شاید ہی آپ کو کبھی دیکھنے کو اور سننے کو ملی ہو کیونکہ پتھروں کے بیچ ایسی خبریں دب جاتی ہیں اب ہم آپ کو کشمیر گھاٹی کے بارمولہ لے کر چلتے ہیں جو پچھلے دھائی مہینے سے پتھر بازی کی کھٹناوں کا ایک بڑا کیندر راہ ہے بارمولہ میں کیسے کشمیر کے نوجوانوں کو شکتی دینے والی پہل ہو رہی ہے یہ خود دیکھیں آپ یہ کشمیر میں پتھر بازی کا سب سے خطرناک سائنڈ افیکٹ ہے کشمیر کے نوجوانوں کو الگاو وادی مہرہ بناتے ہیں انہیں سینہ پر حملہ کرنے کیلئے اکساتے اس سے خاتی کا ماحول بگڑتا ہے نوجوانوں کی ترقی کے راستے بند ہوتے ہیں اور وہ نشے کی دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں پورے کشمیر کے نام پر کشمیر میں جو اشانتی فیلائی جا رہی ہے اس کے کمپیر شکار کشمیر کے بچے نوجوان ہو رہے ہیں بند کرفیو پتھر بازی ہموں کے بیچ نوجوانوں کو گھر کے اندر بند رہنا پڑتا ہے اور وہ تیدی سے نشے کے شکار ہو رہے ہیں پیرنٹس تو روک رہے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ہے کہ بچہ باہر جا کے کیا کر رہا ہے ہمارا بچہ باہر کے سوسائیٹی میں ہے وہ جب پوری طرح انوال ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کے پیرنٹس بولتے ہیں کہ یہ چھوڑے لیکن وہ پورا انوال ہو جاتا ہے کشمیر کی بگرتی حالت کا بھرپور فائدہ نشے کے سوداغر اٹھا رہے ہیں چھوٹی چھوٹے بچوں کو بھی نشے کی لگت لگائی جا رہی پورے کشمیر میں نشے کا دھندہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے خراب ماحول کا فائدہ اٹھا کر جرد تسکر تیزی سے اپنا نیٹورک فیلا رہے ہیں اور کشمیر کی نئی نسل کو نشے باز بنانے پر تلے ہیں درگس ایک تو یہاں پہ لوکلی مل جاتے ہیں اور یہاں پہ جو باقی درگس ہے اس کی کھیتی بھی ہوتی ہے یہ درگس وہاں سے آتا ہیں انفیکٹ یہاں پہ جو زیادہ تر آج کل درگس یوز ہو رہے ہیں دوزار سنتیٹک درگس جو باہر سے ایزلی آ جاتے ہیں اوری میں ہم نے آپ کو کشمیر کا ووچ سچ دکھایا جس کی اکثر ریپورٹنگ نہیں ہوتی اب ہم آپ کو بارامولا میں بھارتی سینا کا وہ یوگدان دکھاتے ہیں جو وہ نئی پیڑھی کو نشے سے بچانے کے لیے کر رہی ہے یہ سینا کا وہ یوز کلب ہے جہاں انجیو کے مدد سے تین سو نو جوانوں کو نشے کے چنگل سے باہر نکالا گیا دس سال سے اس پہ کام کر رہا ہوں یہاں پہ لوگوں میں ایڈکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے دیو ریٹینشن دیو ریلیشن سی پروپلم اس وجہ سے یہاں پہ بہت سارے ڈرگ ڈرین سینٹر کھلے ہیں انفیکٹ یہ جو ہمارا ڈرین سینٹر ہے یہ اس لائم بڑا کامیاب مانا جا رہا ہے اور بہت سارے ایڈکٹس آ رہے ہیں یہ ضرورت ہے ہر ایک جگہ اس لائم کوئی بنا کوئی ڈرگ ڈرین سینٹر کھول لے گی بارہ مولا کے اس یوتھ کلب میں نوجوانوں کے لئے کئی ویل فیر پروگرامز چلائے جا رہے ہیں انہیں پروپیشنل ٹریننگ دی جا رہے ہیں نوکری کے قابل بنایا جا رہا ہے جو بچے سینہ پر پتھر گولیاں برساتے ہیں انہیں سینہ کمپیوٹر سوفٹ ویئر فیشن ڈیزائنگ ریٹیل ہوسپیٹالیٹی کے پروپیشنل سکلز سکھاتی ہیں چھ مہینے پہلے شروع ہوئے اس یوتھ کلب نے بند سے جوج رہے بارہ مولا کے نوجوانوں کو نئی دشا دکھائی ہے چھ مہینے میں ساڑھے چھ سو سے زیادہ یوکو کو ٹرینٹ کیا گیا ہے ہم نے انٹرو دیا اگر سیلیکشن ہوگی جہاں پہ جاؤں گا فرسٹ ویو میں جب وہاں پہ جاؤں گا تو پہلے مجھے اپنا ایک ایم بنانا ہے سٹارڈنگ میں جاؤں گا اگر میں یہ سنجھ گا میں یہاں پہ گیا تو پہلے ہی مجھے یہاں پہ ایک آپ سیلری ملنی چاہے تو وہ دماغ میں جو خیال مجھے نہیں رکھنا ہے پہلے مجھے وہاں پہ جا کے اپنا آپ سیٹل کرنا ہے کہ میں کیسے یہاں پہ رہوں جو کام مجھے دیا جائے گا وہ مجھے اچھے سے کرنا ہے یہ ہماری سینہ کا وہ چہرہ ہے جس سے کشمیر کے لوگ انچان ہیں دشمن سینہ نہیں وہ الگاو وادی ہیں جو ان کے بچوں کو ہنسا کی آگ میں دھکیلتے ہیں وہ پاکستان پرستہ تنکی ہیں جو خون خرابہ کرتے ہیں اس سچ کو کشمیر کی جلتا کو جاننا ضروری ہے نوکریوں کی کمی ہر دن بند آخر کشمیر کا نوجوان جائے گا کہاں اسی لیے وقت کی ضرورت ہے ایسی جگہ چاہے وہ ریکرییشنل سینٹر ہو یا پھر ایسی سکیل ٹریننگ جہاں آگے جا کر نوکری مل سکے امید ہے سرکار سن رہی ہے کشمیر کے نوجوانوں کی آواز کیامرہ پرستان روی کام کے ساتھ بارہ ملا میں پادنجا جوشی آج موسیقی